ہم شرمندہ نہیں ہیں انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں دولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی کھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جوتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو برینڈڈ برینڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ساتھ میں بے قیمت ہو تو رب زل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑا نہیں سکتے ابباجان آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہنے کے فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا اوف 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 فاطمہ رونے لگیں فرمایا میرے المؤمنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں چہنم نہیں بھر پڑا او میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جووے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہوگے ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں موں پہ موں پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹا رکھا موں پہ اور بات کریں آپ نے پوچھا اری کیا ہوا تمہیں یہ موں پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ کارو پڑی کہ امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاس دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ نے کھوئی اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروپار کے ساتھ میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کے ساتھ تو عمر بن عبدالعزیز فس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچی ہو نہ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کیلئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلائے رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں عبدالملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلمان کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کی طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں اٹھیک ابھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیئے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہتے ہو میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکہ آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچہ کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر اپنے عبد العزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے آہا مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں پھر میں نے انہوں کو قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلی کی طرف اور یوں لگا جیسے چودمی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو اور آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیو میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ سے صلح کر لیں